تو دوستو آج فروری کی پانچ تاریخ ہے اور دن کافی اچھا ہے اور اس موسم میں ہمیں جو ہے اپنے موگرہ میں یہ ضرور دو تین کام جو ہے وہ ضرور کرنے ہوتے ہیں اگر آپ سے آپ نے اس پلانٹ سے اچھی فلاورنگ جو ہے وہ لے لیے تو چلیے آج چلتے ہیں ان کاموں کی طرف کیا وہ تین کام ہیں ہمارے ویڈیو بنے رہے ہیں اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں تو اس طریقے سے دوستو یہ ہمارا ایک موگرہ پلانٹ ہے جسے ہمارے پاس دو سے ایک سے ڈیل سال کے قریب میں ہو گیا ہے تو موگرہ پلانٹس کے لیے سب سے پہلے ہم کچھ ضروری چیزیں وہ جانیں گے آج اس ویڈیو میں یہ پلانٹس جو ہوتے ہیں انہیں دھونک کی کافی ریکوائرمنٹ رہ دیئے دوستو جتنیوی فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں انہیں دھونک کی کافی زیادہ ریکوائرمنٹ رہ دیئے اس طریقے سے ہم اسے فولی سن لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے پلانٹس کو شروع سے جب ساپ نے لگایا ہے جیسے کہ یہ ہماری گرین نیٹ ہے اس کے نیچے آپ نے پلیس کیا ہے اگر وہ اچھے سے فلاورنگ کر رہا ہے تو کوئی دیکھ کر نہیں ہے ویسے اسے آپ چھائیزار جگہ میں نہیں رکھ سکتے یہ چھائیزار جگہ میں اچھے سے فلاورنگ نہیں کر پاتا اسی لیے اسے فولی سن لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کی مٹی یعنی سوائل مکس کس طریقے سے بنائے وہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی جو مٹی ہے وہ آپ کو آدھا حصہ 10% آپ کو کوگو پیٹ لینی ہے 30% آپ کو جو ہے وہ کمپوشٹ لینی ہے کوئی بھی کمپوشٹ لے سکتے ہیں ورمی کمپوشٹ یا کاؤڈنگ بھی لے سکتے ہیں ویسے کافی اچھے جو رہتی ہے وہ ورمی کمپوشٹ رہتی ہے آپ اس کا یوز کریں اور اس اور تیسری جو ہے وہ اس کے اندر آپ 10% ریت ڈالیں یعنی ریت ڈالیں جس سے کہ اس کے اندر آپ مویسٹر جو ہے وہ مینٹین نہیں ہے اور دوستو سب سے ایمپورٹنٹ بارٹ اس کی مٹی پوری طریقے سے سوکی نہیں رہنی چاہیے پوری طریقے سے سوکی نہ ہو اور اس کی مٹی میں گارہ بھی نہیں بنے جیسے کہ وہ مٹی چپ چپی رہتی ہے نا اس طریقے سے اگر مٹی کے اندر گارہ بنے گا تو اس سے آپ کی پلانٹس کو نقصان ہو سکتا ہے جڑے گلنے کا خطرہ رہتا ہے اور فنگس کا خطرہ رہتا ہے تو دوستو اسی پرکار اب آپ اس پلانٹس کے فرٹلائزر کی بات کرتے ہیں اور اس کے آج ہم کٹنگ پروننگ بھی اسی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے کافی اچھے سے فلاورنگ رہنی ہے سمر سیزن آنے والا ہے آپ کچھ دنوں کی ٹھینڈ بچی ہیں تو چلی دوستو سب سے پہلا ہم اس کی گھہری کر کر جو ہے وہ گڑھائی کر لیں گے اس طریقے سے روٹس اگر کٹ رہی ہیں اس کی کوئی دکت نہیں ہے مین سٹیم کی روٹس کو نقصان نہیں ہونے چاہے باگی سائٹ کی روٹس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا ہماری گڑھائی ہونے کے بعد اس مٹی کو ہم باہر کی طرف نکال لیں گے تو اس طریقے سے دوستو اس مٹی کو ہم نے ریمووو کر لیا ہے باہر کی طرف جو ہے ہم اس کی اگر کوئی ایسی چھوڑی چھوڑی روٹس آپ کو دکھائی دیں تو انہیں باہر کی طرف پہنٹ دیں یا کچھ اس میں اگتاوا دکھائی دیں جیسے چھوڑی چھوڑی گھاں سپوس گیا جہاں انہیں بھی آپ ریموو کر دیں وہ ہمارے پلانٹ سے ایکسٹرا انرجی جو ہے کو ابزورب کرتے ہیں اس لئے ہم سب چیزوں کا ریموو کر دیں گے اور کافی اچھی بھی کمپوسٹ ہوتی ہے اس طریقے سے ہم اس کا ڈیوز کریں گے بس اتنی ہوتا ہے دوستو اس سے زیادہ ہم اپنے پلانٹ کو نہیں لی سکتے کیونکہ یہ کافی اچھی مانی جاتی ہے اور دوسری چیز جو ہے ہمارا یہ اس کے اندر دوستو مائکرو نیوٹرنس ہوتے ہیں سلفر آئرن زنگ وغیرہ اس کے اندر بہت ساری چیز ہوتی ہیں تو اس کا جو ہم ڈیوز ہے وہ کچھ اس طریقے سے تو اب ہم اس کو ملا لیں گے تو یہ ملنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا اب اس کو ہم اپنے پلانٹ میں ایڈ کریں گے تو یہ ہم نے اب اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب آپ چاہیں تو اس کو پر یہ مٹی وی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہیں تو نہیں بھی ڈالیں کوئی دکھت نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے تیسرے اور سب سے مین کام کی طرف تو ہم اس کے پروننگ کریں گے اس لیے اس پرانچ کو ہم یہی ختم کریں گے دیکھیں دوستو ہم اپنے پلانٹ کو اس سمیں یہ کام ضرور کرنا ہے ڈالیں اگر ہمیں اس سے اچھے فلوورنگ فیوچر میں لینی ہے تو دیکھیں دوستو کٹنگ ہونے کے بعد یہ کچھ ہمارا اس طریقے سے آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کے ہم نے یہ چیزیں سب چیزیں ریموو کر دی ہیں ایسا فیل ہوتا ہے کاٹتے میں کہ انہیں ہم نہیں کاٹے لیکن ہمیں ان کی بڑتی گروہت کو دیکھتے ہوئے انہیں کاٹنا پڑتا ہے اور ہمیں انتے اچھے فلوورنگ یا اچھے ان کی گروہت پانے کے لیے ان کے ذات یہ کام ضرور کرنا پڑتا ہے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نیو ٹاپک پر تو بھائے دوستو ہیپی گارننگ ٹیک کیئر موسیقی